زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا والدین کا بہت سارا حق رکھا اللہ کریم میں ارشاد فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو اپنے شکر کو اور والدین کے شکر کو اکٹھا بیان فرمایا حالانکہ اللہ کے شکر میں اور والدین کے شکر میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو کٹھا بیان فرمایا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے شیطان بھی اس پر حملے زیادہ ہی کرتا ہے اس کے خلاف سادشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں ماں باپ کی بہت بڑی فضیلت قرآن و سنت نے بیان فرمائی بہت بڑا درجہ بیان فرمائی لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ جس طرح بیچارے پریشان ہیں جن آزمائشوں اور تکلیفوں کا ماں باپ شکار ہیں اور جن کٹھن رستوں کے وہ مسافر ہیں ماں باپ اولاد کی وجہ سے صرف پریشان نہیں بلکہ جیتے جاگتے ہستے بولتے سمجھدار قسم کے ماں باپ کو اولاد نے مجبور کر کے رکھ دیا اپنے لفظوں پہ اپنے جملوں پہ اپنی سوچوں پہ بچے پبندی نہیں لگاتے اور وہ والد جو ایک بڑا زیرک سمجھدار دنیا میں اچھا مقام رکھنے والا آدمی تھا اس کی اولاد نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ بچارہ بات کرتا ہے تو سہم کے چلتا ہے تو ڈر کے بچوں کے ہاتھوں آپ اندازوں فرمائیں نا کہ ماں اور باپ اگر یہ کہیں کہ میں تو ڈرتے ہوئے بولتا نہیں کہ بچہ پتہ نہیں کیا آگے سے جواب دے دے پھر اتنی بڑی تکلیف اس سے زیادہ اور کیا ہوگی والدین کے میں نہیں بولتا جی پتہ نہیں کیا آگے سے کیا بولیں اور اگر ماں باپ تھوڑے زیادہ اجڑ ہو جائیں عمر زیادہ ہو جائے دادا زیادہ بڑا ہو جائے تو اس کی حصیت ہمارے معاشرے میں صرف اتنی ہے جس طرح سٹور میں پڑی ہوئی کسی چیز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے بہرحال اسے سننا چاہیے کہ دادا تو ایک سٹور میں ڈال دیا گیا ہے وہ کوئی اضافی چیز نہیں ہوتی اور بیٹا جو بڑا ماشاءاللہ سمیدھار ہے ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے وکیل ہے لیکچرار ہے انجینئر ہے بڑا قابل ہے تو وہ آ کے سرانے اببا جی کہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے جس طرح رات کو سپیشلیسٹ ڈاکٹر آ کے نہیں کھڑا ہوتا کاغذ کلم لے کے کیا کھائیں گے آپ کیا پییں گے صحت اچھی ہے کوئی چیز تو نہیں چاہیے پھر وہ دوانیاں بدل کے نکل جاتا ہے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں بچے ایک اضافی چیز کے طور پر ماں باپ کو لے میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان باتوں میں صرف کمال نہیں پایا جاتا وہ باتیں روح اور دل کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں اور انسان کی تکمیل اور تعمیر کرتی ہیں ایک صحابی نے کہا حضور یہ ماں باپ آخر ہے کیا حضور کیا ہے میں سادہ ہوں تو مجھے دو جملوں میں بتائیں تو معبوم نے فرمایا آہ تجھے بتاؤں اور تیرے وسیلے سے ساری امت کو سمجھاؤں آج آہ یہ ترمیزی کی عدیث ہے یا رسول اللہ ہے کیا فرمایا یہی تیری جنت ہے یہی تیری جہنم ہے یہ تیرے لیے جنت بھی ہے تیرے لیے بہت موٹی بات کر دی معبوم نے فرمایا اگر ناراض ہوئے اور اگر راضی ہوئے تو حضور نے بات ختم کر دی فرمایا جنت اور دوزک کے فیصلے ہم مسجد میں نہیں ہوگا جنت اور دوزک کا فیصلہ اس وقت نہیں ہوگا جب تو کہے گا کہ آج میں نے بڑی تحجتیں پڑی ہیں فرمایا جنت اور جہنم کے فیصلے دربار آستانے اور خانکاہ پہ نہیں ہوں گے حضور جنت اور جہنم کے فیصلے کہاں ہوں گے فرمایا گھر میں ہی ہو جائیں گے اب بے کچھرہ دیکھ لے اگر تجھ سے خوش ہے تو جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے پوچھ امہ سے اگر تجھ سے راضی ہے تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اگر ناراض ہیں تو پھر تُو دیکھ لے تُو نے کس منزل کا تعیون کیا ہے تُو کدھر جا رہا ہے اس کے لیے مسجد میں جا کے پنچائت لگانے کی ضرورت نہیں بل لے شاہ آسمانی اوڑ دیاں فڑنا ہے آسمانی کتنا دور ہے آسمان بل لے شاہ آسمانی اوڑ دیاں فڑنا ہے جڑا کار بیٹھا انہوں پڑے آئی نہیں آسمانی